بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز اور نیک خواہشات کو قبول فرمائیں اور آپ لوگ بتائیں کیسے گزری روزے کیسے گزری عید میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں بس اتنی بیزی تھی کہ میں روز سوچتی تھی ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں ابھی ہوں کرتی بس نہیں کرسکی خیر یہ چاند رات اور لاسٹ روزے کی ویڈیو موسٹلی آباؤ چاند رات تو فیلحال تو سہری بن رہی ہے میں نے سوچا کہ گپ شپ لگاتے ہیں اور حال حوال پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے سو جی میں ابھی اٹھے ہوں تھوڑی دیر پہلے بکرز میری دوست آرہی ہے مجھ سے مہنگی لگوانے کے لیے تو میں بس انہیں کا ویڈ کر رہی ہوں یہاں پر اور آج موسم بہت حسین ہے حسین و جمیل ہے باہر شکر اللہ موسم تھوڑا بہتر ہو اللہ اگر عید ہوگی نا ہماری تو تو کل بھی ذرہ بہتر ہی رہے آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں مطلب you know what's up تو جی مہنگی لگانے کا تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا thank you to my sisters جنہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ گند وغیرہ بنانے دیا کیونکہ میں کیڑے مکوڑا بنا دی تھی اس ٹائم پہ لیکن پھر آہستا آہستا سیکھ گئی کیونکہ مجھے پینٹنگ آتی ہے I think جو بندہ آرٹسٹ ہوتا ہے جس کو پینٹنگ آتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے حساب سے یہ میں نے اپنی فرینڈ کو لگائی تھی اور mashallah کلر بھی آیا یہ جو میری ایک فرینڈ آئی تھی نوال آپی وہ میری لئے گفٹ لے کر آئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ سامنے انباکسنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی دکھاتے ہیں ویسے نوال آپی اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی چلیں آپ نے کیا thank you so much سو میں نے سوچا کہ چلیں جی آپ لوگوں کو اور ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بڑا والا نکال لیں یہ کیا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ لے کر آئیں ہیں مزے کی سویٹس اس میں نٹس پر غیر ہیں اور ان میں کیا ہے چاکلیٹس یہ بھی ہوگی چاکلیٹس thank you so much یہ اب آپ نے زیادتی کر دی ہے اس کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی یہ واقعی اب اس بات پر تو تھوڑی سی نرازگی بنتی ہے لیکن thank you so much آپ نے اتنا خیال رکھا بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ویورز میری فرنڈ میری کیا لے کر رہے ہیں کتی پیاری گھڑی ہے یہ thank you نوال آپی thank you so much تو جی میں نے کافی عرصے سے کیکس وغیرہ نہیں بنایا جو مجھے شروع سے فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں بیکنگ وغیرہ بہت کرتی ہوں سپسیلی کیکس وغیرہ بناتی ہوں تو اس دفعہ میں نے پلان بنایا تھا کہ میں اید پہ کیکس بناوں گی میں نارملی میٹھا نہیں بناوں گی جیسے کہ کھیر وغیرہ ہوتی ہے سویئیہ وغیرہ کیونکہ وہ رمضان میں بہت کچھ بن چکا تھا تو اچھا یہاں پر جن لوگوں نے میری پریویس کیکس کی رسیپی نہیں دیکھی وہ میری پلیلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پورا ایک کیک کا میں نے بہت ساری جتنی بھی میری رسیپیز کی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی ایک اند پسند آئیں گے انشاءاللہ اور آج میں کچھ عجیب سا کیک بنانے والی تھی میرے ذہن میں تھا میں ایک چاند تارہ بناوں گی لیکن لکیلی مجھے وہ جو میں سوچ رہی تھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے وہ چیز اچیف کی ہے سکسٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی پریکٹس میکس دے مان پرفیکٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ زیادہ اچھا بن جائے گا خیر ابھی فیلحال تو بیک ہونے والا ہے تو آپ لوگ بھی پتائیں جی آپ لوگوں نے میٹھے میں کیا بنایا تھا ہمیں تو پتہ تھا آج ہماری چاند رات ہے پاکستان میں تو اس دفعہ بارہ بجے احران ہوا کہ چاند رات ہے مطلب کہ کیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی خیر ہم تو مجھے پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا اور آج ہی چاند رات ہے تو اچھا میں سوچ رہی تھی کہ اید والے دن سب کچھ میں بنانے والی ہوں تو میں نے سوچا آج افتاری میں بھنڈی بناتی ہوں تو میں مسالہ بھنڈی میں نے آج بنائی تھی کیونکہ میں ساتھ میں بریانی کیلی کورما بھی بنانے والی تھی کیکس بھی بن رہے تھے ساتھ میں میرے اگلے دن کیلئی پلانس تھے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ آج ہمیں سبزی کو بزارا کرتے ہیں اور اگلے دن ہم گوشت کھانے والے ہیں تو اسی لئے یہاں پر کیک بھی بیک ہو گیا ہے اور کیک جب بیک ہو جاتا ہے تو میں کچھ اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ابھی تک اندر سے کچھا وغیرہ تو نہیں ہے آپ میری جب ریسپیز دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں مسالہ دار بھنڈی تیار ہونے والی ہے اور یہاں پر میں نے ساتھ ہی بریانی کے لئے چکن بھی میں نے دی فروسٹ کر لیا تھا میں ہمیشہ ایک دن پہلے بنا لیتی ہوں اید کے لئے کیونکہ اگلے دن صرف میں چابلوں کو بوائل کرتی ہوں اور یہاں پر چاند اتارہ بن رہا ہے دیکھیں جی کیسے میرا دماغ لگائے اس گول کیک کو میں نے اس طرح سے شیپ میں کٹا کہ وہ چاند کی طرح لگے اور اتارے کی طرح میں نے اسی طرح میرے پاس ایک کٹر تھا اس کی مدد سے میں نے بنا لیا تھا تو یہاں پر میں نے ایز یوزول کیک کے لئے جو چیزیں چاہیی ہوتی ہیں یعنی کی وپنگ پرین پر غیرہ وہ میں نے بنا لی تھی یلو اور گرین کلر کی تھوڑی بات اور بس لگی بھی جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کچھ لگی بھی کیونکہ میں میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بس بنتا چاہ رہا تھا جو جو بن رہا ہے اور الحمدللہ میرے حساب سے ٹھیک ہو گیا تھا اگر آپ پہلی دفعہ کی حساب سے دیکھیں کہ جی اگر آپ پہلی دفعہ یہ شیپ بنا رہے ہیں تو اگر میں اپنے آپ کو مارکس دوں تو ڈیفینیٹلی ٹین آؤٹ آف فائف دے دوں گی اور یہاں پر جی خوبصورت سے پرلز میرے پاس ہیں ایڈیبل پرلز شگر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ میں اوپر ڈال لیں تھوڑا اور ڈیکور کرنے کے لئے جو ذرا اور سجاہ رہی ہوں تاکہ جی میری فلوس کی طرف نہ زیادہ دھیان نہ جائے تو یہ ہے جی فائنل لک میرا جو چاند تارہ کیک ہے ایڈ انسپائرڈ کیک آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ چاند تارہ کیا تو یہاں پر جی میں نے چامپو کو بھی میرینیٹ کر دیا کیونکہ یہ چاند رہا تھا اگلے دن میں نے انشاءاللہ ان کو بنانا تھا باربی کیو کرنا تھا تو اس کو بھی میں نے سوچا کہ آج رات کو ہی رکھتوں تاکہ مسالہ ابزورب ہو جائے بڑا یمی سا بنیں تو یہ سب کچھ میں نے کر لیا اچھا تو یہ سب کچھ میں نے کر لیا چاند راج جو کہ میری ایک فرنڈ نے اپنے گھر پر ارینج کی تھی نوال آپی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کتی پیاری سے جعوت کی ہوئی ہے گھر کو بھی انہوں نے اتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا تھا چاند رات والی وائبز آ رہی تھی اتنا دور رہتے ہوئے ہم یہی کر سکتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہوں انہوں نے زبردست ارینجمنٹ کی ہوئی ہے پروپرک فوڈ کورنر بنایا تھا اور بہت ہی مزے مزے کی ڈیکوریشن تھی اور چیزیں تھی کھانے پینے کی مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا بہت عرصے بعد ایک اپنا اپنا فیل ہوا کہ بھئی واقع ہم لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی یہ چیزیں ارینج کر سکتے ہوں اور اسی طرح انجوئے کر سکتے جیسے لوگ پاکستان میں کرتے ہیں بلکہ شاید اس سے زیادہ تو مصطفیہ مجھے تو 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 یہ ہی تو دن ہے تمہارا انجوئے کروں کیونکہ سارے بچے تھے اور بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی مہندی لگوانے کیلئے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اپنا ٹائم بھی یاد آرہا تھا کہ اس ٹائم پر ہمیں بھی اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی لیکن اس ایج میں ہر چیز انجوئے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کوئی فکر فاقہ نہیں کوئی کچھ نہیں بس مہندی لگوانی ہے کپڑے دیکھنے ہے چوڑیاں لینی ہے اور بس مطلب یہی لائف تھی اور بس مصطفیہ ماشاءاللہ سے اتنا خوش تھا کیونکہ چھوٹے 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 بہت سارے بچے تھے تو بہت ہی زیادہ ایکسائیٹڈ تھا مطلب میں اس کی بتا نہیں سکتی کہ اس کا جو چہرے کی وہ ہسی تھی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ گھر میں بچے تو بچوں کے ساتھ ہی خوش ہوتے تو بہت ہی زیادہ خوش تھا اور یہ دیکھیں یہ ہماری چل رہی ہے چاند رات کافی لیٹ ہو چکا تھا بس اس ٹائم تک میں گھر نکل چکی تھی میں تب جانے والی تھی اور پر بہت مزایا لٹریلی نوال آپی you did an amazing job بہت مزایا اچھا میں بالکل بھول گئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اپنا ڈریس تکھا تھی ابھی میں نے ڈریس زردوارہ سے نکالا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ میں اتنی مطلب جلدی میں تھی کہ افتاری کے فوراں بعد نکلنا تھا تو یہ میں نے ایک ڈریس پہنا تھا جس کے پر میرر ورک ہوا ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ پیچ لگا ہوا ہے چونکہ بڑا پیارا لگتا ہے اور کیونکہ میں نے مہندی بھی لگانی تھی اور مجھے یہ تھا کہ جی پتہ نہیں مطلب مصطفیٰ کہا ریاکٹ کرے گا شاید مجھے مصطفیٰ کو اٹھانا پڑے تو میں بہت زیادہ ہیوی ڈریس نہیں پہننا چاہ رہی تھی بات یہ تھا جی میرا چاندرات کے ڈریسز کے ساتھ میں نے یہ بلیک پینٹ پہنی تھی ٹھیک ہے اور ساتھ میں بلیک نیٹ والا روٹا تھا جو کہ پتہ نہیں کہاں ہے تو خیر یہ ہے جی میرا ڈریس ساتھ میں یہ میں نے مسترڈ کلر کا خوشہ بھی پہنا تھا اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا مجھے دکھو سے ویسے ہی بہت زیادہ پسائم میں پیچھے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں کاش کہ میں ایک جلدی سے لک بنا لیتی لائک میرر میں بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی اور اوپر سے رات کا ٹائم تھا تو بس you know I don't know تو خیر یہ تھی ہماری چاندرات انشاءاللہ اید کی فرسٹ ڈے کی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آئینے والی ہے اور بہت ہی زبردستی ہماری یہاں پر اید ملن پارٹی بھی ہونے والی انشاءاللہ اس کا بھی ویڈیو آنے والی ہے تو stay tuned I know کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہوگی but it's okay میں نے بہت سارے میسیجز پڑھے جو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر کر رہے تھے thank you so much for the love مطلب بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں میرے ویڈیو کا تو دعاوں میں یاد رکھیے گا عید مبارک سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ ایک اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ take care bye bye